امام علی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آکے پوچھنے لگا یا علی اللہ کے فرشتے زمین پہ آتے رہتے ہیں لیکن کیا فرشتوں کا سردار جبریل امین کبھی عام انسان کے گھر آتا ہے جیسے ہی یہ پوچھا گیا تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا اے بندہِ خدا یاد رکھنا جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا ہے عید قریب آنے لگتی ہے تو جبرائل و مکائل اللہ کے حکم سے جنت کے فرشتے اپنے ساتھ لے کر زمین پہ مقیم ہو جاتے ہیں اور ہر ایک مومن کے گھر جا کے کہتے ہیں اے اللہ کے بندوں یہ رمضان اللہ کی طرف سے تمہارے لیے تحفہ ہے اب یہ چند دنوں کا مہمان ہے اے انسانوں اس رمضان کے آخری ایام میں مانگی ہوئی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا ہم زمانت دیتے ہیں تمہاری دعاوں کو اللہ کی دربار میں پہچائیں گے قبول کروائیں گے جو مانگنا ہے مانگ لو اور یوں ہر ایک گھر جبرائل و مکائل فرشتوں کے ساتھ جا کر صدا دیتے ہیں اے شخص رمضان کی آخری راتیں انسان کو دوزخ سے بچا لیتی ہیں گناہوں کو معاف کروا دیتی ہیں دعاوں کو پورا کروا دیتی ہیں جتنا ہو سکے رمضان کی آخری راتوں میں دعائیں مانگا کرو تو وہ کہنے لگا یا علی ہمیں معلوم کیسے ہو کہ فی الوقت جبرائل و مکائل میرے گھر میں ہے امام علی علیہ السلام نے فرمایا اے شخص ان مقدس فرشتوں کا گزر انسانوں کے گھروں سے تحجد اور فجر کے ترمیان ہوتا ہے جب تحجد کے بعد تمہارا دل نرم ہونے لگے آنکھیں نم ہونے لگے تو سمجھ جانا یہی وہ وقت ہے جب جبرائل و مکائل تمہارے گھر میں موجود ہیں اس وقت اللہ سے دعا مانگنا کیونکہ اس وقت جب تم دعا مانگو گے تو تمہاری دعا کے ساتھ آمین جبرائل و مکائل کہیں گے اور مجھے قسم ہے اپنے پروردگار کی اللہ کبھی بھی انسانوں اور فرشتوں کی اکٹھی دعا رد نہیں کرتا انسان کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ ایموشنل فیصلے کرنا ہے تب ہی اللہ کے ولی میرے دادا حضرت شاہ شمس تبریز سبزواری جب جب چاند گرھن آتا تو لوہے کے سکھے پہ خاص اس میں آزم دم کر گی اس کو لوہے کمر بنا دیں اور اپنے عقیدت مندوں کو دیتے کہ یہ سکھہ اپنے پاس رکھو اللہ کے کرم سے تمہاری سکھ سینس تیز ہوگی تم حاضر دماغ اور مستقل مزاج بنو گی اور ایموشنل فیصلوں سے دور رہو گی آپ کی رہلت کے بعد آپ کی اولاد سید صدر الدین شمسی سید حسن قبیر الدین شمسی سید تاج الدین شمسی حکیم سید فازل شاہ شمسی حکیم سید غلام علی شاہ شمسی حکیم سید فتیلی شاہ شمسی اور بی بی باچہ دادی اور تمام شمسی جعفری سعداد آج بھی گرہن کے وقت خاص اسم آزم کسی دھات پہ دم کر کے اپنے عقیدت مندوں کو دیا کرتے ہیں تاکہ وہ نظر حسن جادو تعویزات کی تمام نحس چیزوں سے اللہ کی پناہ میں رہیں اس گرہن آپ کے لئے ہم نے یہ لوہ کمر فی سبیل اللہ رکھا ہوا ہے یاد رہی یہ لوہ کمر محدود مقدار میں ہیں تو آج کل اور پرسو مہربان سٹرونس کے نمبر پہ کال کر کے کسی بھی پتھر کے ساتھ یہ لوہ کمر فی سبیل اللہ حاصل کریں مجھے امید ہے آپ تمام نحس چیزوں سے اللہ کی پناہ میں رہیں گے اگر ہماری نمبر آپ کو مصروف ملتا ہے تو آپ ہماری ویب سائٹ مہربانے.com پہ آگیں کسی بھی پتھر کے ساتھ یہ لوہ کمر حاصل کر سکتے ہیں یا ہماری ایپلیکیشن جو گوگل پلے سٹور اور ایفرنسٹر پہ موجود ہیں وہاں سے بھی یہ لوہ کمر کسی پتھر کے ساتھ حاصل کر سکتے ہیں